میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور بہنو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامی ورڈ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کن لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے دوستو دعائیں مومن کا اتحار ہے اور دعا سے بڑی بڑی آفتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں تو آپ کو کوشش کرنے چاہیے ان لوگوں کی دعا میں سامن ہونے کی جو آپ کو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں کیونکہ دوستو ان لوگوں کی دعا اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک مظلوم لوگ دوستو ایک روایت میں ہے کہ ایسے لوگ گناہ گاری کیوں نہ ہو اللہ تبارک وطالعہ ان کی دعاوں کو جلدی قبول فرماتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ کسی پر بھی کوئی ظلم نہ کریں نمبر دو ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کیلئے دوستو ایک روایت میں ہے کہ ماں باپ کی اپنی اولاد کیلئے نکلی دعا کو اللہ تبارک وطالعہ جلدی قبول فرماتا ہے تو دوستو ماں کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کو بھی ہمیسہ خوش رکھیں اور ان کی بھی دعا لیتے رہیں دوستو اس کا حوالہ ہے ابو دعوت صریف نمبر تین ایک مسافر کی دعا دوستو ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ مسافر کی دعا کو اپنی بارگاہ میں جلدی قبول فرماتا ہے تو کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ کو مسافر دیکھیں تو ان کی کسی بھی طرح سے مدد کر کے ان سے اپنے حق میں دعا کروائیں ان سے دعا کی درخواست کریں دوستو اس کا حوالہ ہے ابو دعوت صریف نمبر چیار ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی خدمت گزار اولاد کی دعا دوستو اللہ تبارک وطالعہ ایسے اولاد کی دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں جلدی قبول فرماتا ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کو خوش رکھتی ہے ان کی خدمت کرتی ہے نمبر پانچ مزبور لاچار اور بیبس لوگ دوستو قرآن پاک میں بھی ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ مزبور لاچار اور بیبس ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی دعا کو اللہ تبارک وطالعہ جلدی قبول فرماتا ہے تو آپ کوسس کریں کہ آپ کو جہاں بھی ایسے مزبور اور بیبس لوگ دیکھیں تو ان کی کسی بھی طرح سے مدد کریں اپنے حق میں دعا کروائیں اپنے لئے دعا کی درخواست کریں نمبر چھے روزے دار کی دعا افتیار کرنے کے وقت دوستو ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ روزے دار کی افتیاری کے وقت کی گئی دعا کو اپنی بارگاہ میں جلدی قبول فرماتا ہے نمبر سات نیک آدمی کی دعا دوستو ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہر نیک آدمی کی دعا کو اپنی بارگاہ میں جلدی قبول کرتا ہے اس کا حوالہ ہے ابو دعوت شریف دوستو اس کے علاوہ اگر ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے اس کی گیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں جلدی قبول فرماتا ہے تو دوستو ان لوگوں کی دعا میں سامل ہونے کی کوشش کریں ان سے اللہ آپ کے حق میں کی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو سیر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل اسلامی کورٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہمارا روز آپ کے ختمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا فید